یہ ہے کہ کیا نیک غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں کیونکہ عام خیال یہ ہی پایا جاتا ہے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت لجات یا سالویشن کے معاملے میں انسانوں کو تین کٹیگریز میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کا کوئی پیغام نہیں پہنچ وہ کسی سہرہ میں کسی جنگل میں آج سے صدیوں پہلے آج کل رہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی پیغمبر بھی آئے ہیں کوئی نبی بھی آئے ہیں کسی پیغمبر کا یعنی ما انزرہ آباؤں ان کے آباؤں اجداد کو بھی کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچے تو سورہ عراف میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دو چیزیں میں نے ہر انسان کو اس کے اندر دے کر پیدا کیا ہے ایک اپنی ذات کا شعور اور یہ کائنات اس کی گواہی دے لیتی ہے اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت لیتی ہے دوسرے اخلاقی شعور مارل سنس یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دے کر انسان کو بنایا ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ چیز نمائی ہونی شو ہو جاتی ہے یہ بالکل اسی طرح نمائی ہوتی ہے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جیسے جنسی احساس نمائی ہوتا ہے جیسے ایسٹیٹک سنس نمائی ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہیں جن لوگوں تک خدا کے پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان سے سوال بھی انہی دو چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں پہنچی جائے یہ ایک کیٹیگری ہے دوسری کیٹیگری یا دوسری قسم وہ ہے کہ جن کی طرف خدا کے پیغمبر آئے اور ان کی بات ان کی دعوت ان کا پیغام ان کو پہنچ گیا جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے پیروں ہیں یا حضرت مسیح کے پیروں ہیں حضرت یحیٰ کے پیروں ہیں یا کسی اور پیغمبر کے پیروں ہیں تو قرآن نے سورہ بکرہ میں گن کر یہ بتا دیا ہے کہ ان سے ایک تیسری بات بھی پوشی جائے گی کیونکہ وہ پیغمبروں نے آکے ان کو بتا دی سب کو بتا دی ہے وہ یہ کہ قیامت برپہ ہونی ہے موت کے بعد خدا کی عدالت لگنی ہے ایک دوسری زندگی کی پتا ہونی ہے یہ سوال بھی ان سے پوچھا جائے گا یعنی جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ان سے دو بات ہیں اور جن تک پہنچ گئی ہے ان سے یہ تیسری دعوت اس کے بعد تیسری کٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیغام پہنچ گیا جس طرح کے پہنچنے کا حق ہے تو ان سے آپ کی تعلیمات اور آپ کی دعوت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا یہ تین کٹیگریز ہیں اس لیے آدھراہ کرم یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے جو اب لوگوں نے ریجسٹر میں نام مسلمان لکھوایا ہوا ہے صرف وہی جنت میں جائیں گے ان تینوں کٹیگریز کے لوگ جنت میں جائیں گے